ایک اور زلزلہ قلو یوم اذن واجفا دل اچھل کے باہر ابساروہا خوشیا آنکھیں زلیل و پست ہو یہ قرآن منظر کشی کر رہا ہے قرآن جب بھی کوئی منظر بیان کرتا لگتا ہے جیسے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں قولون ائنہ لمردودون فی الحافرہ قبروں سے اٹھ کے کوئی آئے ہڈیاں جو ری تو بن گئیں زندہ ہو سکتی ہیں اب وہ جملہ آیا اللہ نے کہا تمہاری ایک آواز پر اونٹ واپس آتے ہیں تیرے رب کی ایک آواز پر تیری چورا چورا ہڈیاں ہڈیاں بنے گی گوشت چڑے گا جسم بنے گا روح پڑے گی پھر ایک آواز پر فیدہ ہم بساہرہ تم سب میرے سامنے میدان میں کھڑے ہوکے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدًا فَإِذَا هُمْ بِسَّاہِرَحْمَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جس دن مجھے آپ ان سب کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اس دن جو کامیاب ہے وہ کامیاب ہے اس دن جو ناکام ہے وہ ناکام ہے اس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے لہٰذا اس کی تفصیل تم سمجھ نہیں سکتے ہو روح آسمان سے آتی ہے جسم زمین میں بنتا ہے پھر چار مینے بعد اللہ اس کو آپ اس میں جوڑ دیتا ہے زندگی متحرک ہو جاتی ہے روحی کے ساتھ زندگی کی بقا رہتی ہے جب اللہ اسے واپس نکال لیتا ہے تو سارے ٹائٹل ہٹ کر صرف ایک نام سب کو مل جاتا ہے اور وہ میت کا ہوتا ہے وہ حضرت مولانا ہو وہ گوئی ڈاکٹر ہو بادشاہ ہو صدر وزیر ہو سارے عزاز ٹائٹل ہٹا کر اس پر میت کا لفظ کاش تم دیکھ سکتے وہ منظر جب اللہ کے فرشتے نافرمانوں کی روح کو نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کے موں پہ بھی مارتے ہیں ان کی کمر پہ بھی مارتے ہیں اور اخرجو انفسکم اليو نکالو آج اپنی روحوں اور جانو اور تم بچ نہیں سکتے ہو وہ کچھے ہٹنا چاہتے ہیں رب برجعون مجھے واپس کر دے تھوڑی دیر کیلئے لعلی اعمل السالح اب میں پورا پورا ٹھیک ٹھیک مسلمان بن کے چلوں گا اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے اس کے ساتھ چار فرشتے ہوگئے ملک الموت کہتا ہے ایتوہن نفس الخبیثہ کانت فالجسد الخبیث اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی اخرجو باہران تو وہ حیران پریشان خوف زدہ تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا ہے اس کے ساتھ چکے لے ترجمة نانسي قنقر 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 موسیقی